امسیڈ انتخابات کے حوالے سے بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں امسیڈ انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے دوپہ چار بجے تک اگر ووٹنگ فیصد کی بات کریں دوپہ تالیس فیصد تک ووٹنگ نہیں اور فیلحال ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے یعنی جو لوگ ووٹنگ مراکس کے دروازے کے اندر ابھی ہیں لائن لگا کر صرف انہی کو ووٹ ڈالنے کا موقع دیا جائے گا اور اب تازہ ووٹرز کو گیٹ کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے چبار بجے سے لگتار ووٹنگ کو لے کر پلپل کی اپ ڈیٹ زید سلام آپ تک پہنچا آ رہا تھا ووٹنگ میں ملا جلہ رد عمل دیکھا گیا کچھ لوگ بڑی تعداد میں کچھ سینٹرز پر بڑی تعداد میں لوگ پہنچتے ہوئے نظر آئے تو وہیں کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پر ووٹرز کا کم رجحان دیکھا گیا تو سات دسمبر کو ووٹو کا نتیجہ سامنے آئے گا سات دسمبر کو یہ واضح ہو جائے گا کہ ایم سی ڈی پر کس کا قبضہ ہوتا ہے کل تیرہ سو انچاس امیدواروں کے قسمت کا فیصلہ اب ختم ہو چکا ہے جو ووٹرز موٹر سینٹرز کے اندر ہیں صرف وہ ہی اپنا ووٹ کاسٹ کر پائیں گے تو دلی کے ایم سی ڈی میں ووٹ ڈالنے پہنچے سی ایم اروند کے جوال نے اچھے کام کرنے والوں کو ووٹ دینے کی اپیل کی ہے تو آپ کو اتاتے چلیں ووٹنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے اب صرف وہی لوگ ووٹ اپنا کاسٹ کر پائیں گے جو ووٹنگ سینٹرز کے اندر ہیں لیکن آپ کو اتاتے چلیں دن بھر کئی خاص تصویریں سامنے ہیں ایم اروند کے جوال اپنے پوری فیملی کے ساتھ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر وہ ڈالنے پہنچے تھے اور انہوں نے کیا کچھ کہا تھا یہ سنتے ہیں ہم سب لوگ ڈلی سے بہت پیار کرتی ہیں آج ڈلی نگر لگم کا چھناب ہے اور میں ڈلی کی جنتہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ باہر نکل کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں یہ موقع ہے آپ کو ڈلی کی صفائی کرنے کا آپ ایسی پرٹیوں کو کام کرتی ہے بھائی بیٹو تو پیچھے کر لیں بھائی بیٹو تو پیچھے کر لیں بھائی بھائی جو ڈلی کی کام کرتے ہیں